جو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ hope so you all will be fine اور آج ہم لوگ بات کریں گے ڈراما سیریل تیری چھو میں کی سیونتھ اپیسوڈ کی اور یہ اپیسوڈ جو ہے وہ بڑی زبردست اور امیزنگ ہے اب لاسٹ جو ہم نے شیکس اپیسوڈ کا اینڈنگ سین دیکھا تھا کہ جی جو ودیمہ کے فادر تھے اس نے جو ہے وہ موبائل نکال لیا تھا ہماری میں سے اور ودیمہ کا جو ہے وہ اس کی چوری پکڑی گئی تو اب یہ جو بیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی دکھاتے ہیں کہ اببہ جو ودیمہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم بھٹک گئی ہو رستے سے اور تم بھہ گئی ہو کوئی بات نہیں میں تمہارا علاج کرلوں گا اور ایسے جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ اگر اولاد آگ میں کودنا چاہے تو باپ اس کو ایسے کودنے دے تو ایسا نہیں میں ہونے دوں گا تو تمہاری شادی کے سارے انتظامات جو مکمل ہو چکے اور پولیس بھی جو ہے وہ آ چکے وہ بھی تو ہم سیدھے رستے سے بھٹک چکی ہو اور میں جو ہوں وہ تمہارے حق میں بڑا اچھا ہوں اور جب تمہاری شادی کو کچھ سال گزریں گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے اببے کی باتیں جو ہے وہ کتنی صحیح تھی تو پھر ودیمہ کہتی پولیس پولیس کی اتحار ہے تو اببہ کہتے ہیں اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے اس کو جیل میں بھی ڈالیں گے اور اس کو جو ہے وہ عمر قید بھی ہوگی اور اس کا اچھا خاصہ بندوست ہوگا ہے کہتے ہیں کہ یہ سب کو جو ہے اور اس کو جو ہے وہ مار بھی اچھی خاصی جو ہے وہ پڑے گی تو ودیمہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایسا نہیں ہوگا اور جو ہے وہ مطلب اس کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ربا جی جو ہے یہ کہہ کہ چلے جاتے ہیں ودیمہ وہیں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے آسو بہاتی رہتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ماجد بھائی جو ہے وہ اپنے آفیس کی ونڈو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وین بھی کھڑی ہوتی ہے وین کے پولیس کی موبائل تو یہ جو ہے وہ جو سالار ہوتا ہے وہ رڈی ہو کے مطلب آفیس سے جانے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ماجد بھائی کو تو کہتا ہے کہ اچھا بھائی پولیس کھڑی ہے تو پھر ماجد بھائی کہتا ہے کہ ہاں کھڑی تو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میرے لیے کھڑی کیو ہے تو ماجد بھائی کہتا ہے اچھا یہ تمہارے لئے ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں جو ماجد بھائی کا ابھی تک جو رول دیکھے ہم لوگوں نے تو وہ بھی جو انہا تھوڑا سا ڈاؤٹ والا ہے مشکوک ہے تھوڑا اور وہ سیدھے بندے جو ہے وہ نہیں لگ رہے اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ماجد بھائی اس کو کہتے ہیں سالہر کو کہ میں نے وکیل سے بات کر لیا بس تم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کل جو ہے وہ اس کو ودیمہ کو وہاں سے نکال کے لیا اور میں تمہاری جو ہے وہ شادی کروا دوں گا تو سالہر کہتا ہے جی میں اس سے کیسے کروں تو پھر ماجد بھائی کہتے ہیں جو محبت کرتے ہیں نا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ راستے بھی خود با خود جو وہ بنا لیں گے پھر جو ایک اور اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں سے اس میں دو مطلب آدمی جو وہ کھڑے ہوتے ہیں چناب اس کے بعد آیا دبانگ سپر ڈوپر ہیٹ سین ہوتا کچھ یوں ہے کہ سالہر اپنے آفیس سے نکل کے اور جا رہا ہوتا ہے راستے میں جو ہے وہ اس کے سسرالی اس کو ٹکر جاتے ہیں یعنی کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ تھانے دار اس کو مل جاتے ہیں تو کہتا ہے اس کو روکتا ہے کہ جی رومیوں کی در جا رہے ہوں تو وہ پھر بائیک لوگ لیتر کہتا ہے جی رومیوں تو مر گیا لیکن میں زندہ ہوں اس پر جو کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تم زندہ رہو لیکن جو ہے وہ اپنی حرکتوں کو کنٹرول کرو اور کل لڑکی کا جو وہ نکا ہے اور سارا پہرہ لگا ہو ہے تو کل تم اس کے گھر کے آس پاس بھی جو وہ نظر نہیں آنے چاہیے تو پھر جی سالہر بڑی اچھی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا اس بارے میں یہ کوئی شک ہے کہ بھائی میں کل کچھ کروں گا تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ میں واقعی جو وہ کل کچھ کروں گا اور اگر آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیں تو آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں اور کل میں جو عدیمہ سے مطلب اس کو لے کے جاؤں گا اور ہم لوگ جو وہ شادی کریں گے اب انسپیکٹرز کو کہتا ہے جی اب اگر میرے ہاتھ لگ گئے تو میں تمہاری کھال او دھیر دوں گا یہ وہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ سارا کہتا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے تو جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ باقی پولیس آفسرز کو کہتا ہے جی اٹھاؤ اس کو جو ہے نا جو کہتا ہے ایک منٹ ایک منٹ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے وجہ سے جو ہے مجھے دو تین وکیلوں سے جو ہے فرینڈشپ کرنی پڑی تو پہلے مجھے یہ بتائیں میرا جرم کہہ کہ اس جرم میں جو آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں اور جو میرا جرم نہیں ہے تو آپ مجھ پر ہاتھ بھی انڈال سکتے ہیں خیر تو پھر انسپیکٹر اس کو یہ کہہ کہ چلا جاتا ہے اب انسپیکٹر بھی مطلب اس کو اس کا جواب مل چکا تھا کہ اب وہ آگے کیا کر سکتا تھا کہ جی اچھا ہے اسے پتا چل گئے تو پھر انسپیکٹر کہتا ہے جی پوری رات پڑی بھی آرام سے سوچے اور جو نا انسان بنو کہا کہ جو وہ چلا جاتا ہے اور سال آر جو وہ اپنے رستے چلا جاتا ہے ہم اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ نیکس جی آ جاتا ہے اور ودیمہ گھر پہ جی دو مطلب عورتیں آتی ہے نکاب پوش تو ودیمہ کے فاتر کہتے کہ کون ہو آپ لوگر اور اس نے جی ہے وہ مطلب انہوں نے گھر پہ پوریس آفسر بھی رکھے آتے ہیں تو کہتے ہیں کون اور تم اندر کیسے آئی ہوئی ہے وہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پولر والی ہیں تو کہتا ہے لیکن ہم نے کوئی پولر والی نہیں بلائی ہے تو اتنے ودیمہ کے مدر آجاتی وہ کہتے ہیں جی میں نے کال گئی جی اور میں نے بلائی ہے تو ابا ماں پہ غصہ ہونے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں جی میں ان کا چہرہ ہے مطلب کہتے ہیں اپنے بیک چیک کروا گا بیک چیک کروا دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی میں نے ان کا جو وہ چہرہ دیکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی بیوی سے جو ہم ہماری بات ہوگی تھی میڈم کی اور جب ہم پردہ دار ہے ہم اس طرح سے نہیں دکھائیں گے تو ودیمہ کے اماں کہتے ہیں کہ آپ بھی پتہ نہیں کہ آپ ہاتھ لے کے بیٹھ جاتے تو لے کے جی وہ اندر چلی جاتی ہیں اب آپ بیچے بول دے رہتے ہیں اور ادھر ودیمہ جی وہ کچن میں جا کے جی کوئی تضاب زہر وغیرہ ڈھونگی ہو جی کھا کے اور مر جائے پھر اس کا سلال کی بات یہ آتی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لاس ٹائن تک جی وہ تمہیں میرا ویٹ کرنا ہے اور تمہیں کوئی ایسے ویسے اپنے آپ کو نقصان نہیں پوچھا اتنے میں اماں آتی ہے اماں کہتی مجھے پتہ ہے جی تم ہو شادی خوش نہیں ہو تو لیکن جو وہ تیار ہو جائے اور تمہاری شادی یہ ہو تو خیر وہ کہتی میں یہ شادی نہیں کروں گی اور یہ نہیں تو خیر وہ اماں جو اس کو لے جاتی ہے روم میں تو ادھر سے پھر اماں کہتی ہے ان دونوں کو کہ بھئی اپنے جو سیل فون دے دیں کیونکہ اس کے ابت تھوڑا شکی ہے تو آپ سیل فون مجھے دے دیں پالر والے کو بول دیں تو وہ سیل فون دے دیتی ہے اور اس کے اماں لے گی چل جاتے ہے ودیمہ وہی پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی جی آپ لوگ جائیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ آنے کا اور جو ہے وہ مجھے تیار نہیں ہے تو ایک تو جو ہے وہ واقعہ پالر والی ہوتی لیکن دوسری ہوتی ہے وہ اپنا ویل اٹھاتی ہے اور ودیمہ کو جو دکھاتی وہ ہوتی ہے سالہار کی وہ جو فرینڈ تھی وہ تو ودیمہ اس کو دیکھ خیران رہ جاتی تھی وہ پھر فنگر جو ہے وہ اپنی لیس پہ رکھ اس کو چپ کرواتی کہ کچھ بھی بولا نہیں کہ یہ مجھے پہچانا لے جو سادھ میں تو جناب پہرہ تو سخت قسم کا لگایا ہے وہ مطلب بھی اتنا زبردست سین یہاں پر کریئیٹ کے ہوئے اب جو سالہار ہوتے وہ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے باہر پولیس والے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ان کے سر کی کال آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے جی کہ وہ لڑکا کی درد بتاتے ہیں جی کہ ہم اس کے گھر کے باہر ہیں وہ کہیں نہیں گئے اور وہ بھی گھر پہ ہی ہے اچھا جب بات ہو جاتی ہے تو اس کے بات سالہار بات سے بھاگتا ہے اور جی ان مطلب اپنے گھر کے پیچھے والی حصے سے جو باہر نکل جاتا ہے اپنے فرینڈ کی جو بھو گاڑی پکڑتا ہے اور جو فرینڈ ہوتا ہے سمیر وہ واپس جو بھو اس کی گھر کی طرف جاتا ہے تاکہ جی میں جو وہ سالہار کی جگہ پہ اس کی گھر پہ رکھ سکو جناب اس کے بات دکھاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ودیمہ کو تیار کر رہی ہوتی ہے پولر والی اور سالہار کے فرینڈ تو سالہار کی فرینڈ جو ہے وہ اس پولر والی کو کہتے ہیں اچھا باپ بیٹھ جو اور میں جو ہوں وہ تیار کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو وہ کوئی آکے کہتا ہے جی ہاری چھوڑیاں لے لو ہاری چھوڑیاں لے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جی سالہار کا سکھ نے لا گیا اس طریقے سے تو پھر جو ودیمہ کے جب وہ میکپ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بتاتے جی اب یہ پولر والی جو وہ تھوڑا دیر میں بیوش ہو جائے گی اور ہمیں جو وہ فورا نکلنا گا اور اس کے بعد سالہار بتائے گا ہمیں کیا کرنا ایتنے میں وہ بیوش ہو جاتی ہے وہ جو سپیری ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کہ وہ جو سالہار کی فرینڈ ہوتی وہ اس کو بولتی ہے ودیمہ کو یار جلدی جلدی گاؤن پہنو وہ جلدی سے گاؤن پہن لیتی اور دونوں اس کو اٹھا کے پولر والی کے اور جو آشون کے جو بات ٹب ہوتے ہیں اس میں اس کو لٹا دیتے اور اس کے بعد جب جب جانے لگتی ہیں تو پھر ودیمہ کے مدر آ جاتی ہے تو ان کو کچھ پیسے دیتی ہیں تو وہ لے کے جو وہ چلی جاتی ہے اب وہ آگے جاتی ہے پیچھے سے پولیس والا آجاتے تو وہ کہہ دی جی کہتا ہے آپ کو جو بھول گئے ہیں تو یہ آپ کے سیل فون تو وہ ان کو سیل فون دیتا ہے اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ گاڑی آتی ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے ودیمہ کا فادر جی اوپر چھت پہ ہوتا ہے اور وہ جی وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اب جا رہی ہیں تو خیر اس کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ادھر سے پھر جب گاڑی میں چل جاتی ہے پھر سالار جو وہ کال کرتا ہے تو وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے اس کے فرنڈ کے ہاں جی ہم لوگ نکلائیں ہیں سیفری تو ہم جا رہے ہیں پھر وہ ودیمہ سے بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہیں لو اور سب ٹھیک ہو جائے گا سارے رینجمنٹ ہو گیا تو ہمارا نکاج ہے وہ آج ہی ہوگا اور ادھر جو ودیمہ کا فادر جو وہ نیچے آتا ہے وہ ودیمہ کے دروازے کو جی ہے وہ روم کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو جو وہ نوک کرتا ہے تو کوئی بھی اوپن نہیں کرتا پھر اس کے مدر سے کہتا ہے کہ جا کے کیلے کے آتے ہیں تو اندر جا کے دیکھتے ہیں جی کہ وہ اندر پاولر والی ہوتی ہیں پھر کہتا ہے جی وہ چلے گی ہمارے موہ پہ کالک پتوا کے نا تو اس کے بعد وہ جاتا ہے باہر اور غصے میں جو ہے مطلب پولیس والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ انسپیکٹر صاحب کو کال کرتا ہے جی کہ آپ کی پولیس بھی مطلب کچھ نہیں کر سکے اور وہ میری بیٹی کو جب وہ لے گیا اگوا کر کے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی سب پولیس بھی باہر ہے آپ کے گھر کے باہر ہے اور وہ لڑکا بھی گھر میں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی اور اگر میری بیٹی نام لینا آج تو میں جو وہ آجی صاحب آجی صاحب کے دفتر کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا اور آپ اس کا ذمہ دار ہوں گا کہے کے چلا جاتا ہے پھر جو ہے وہ انسپکٹر جو اپنے ان بندوں کو کال کرتا ہے جو وہ سالار کے گھر کے باہر تھے تو وہ کہتا ہے سر جی وہ بندہ لڑکا تو ابھی تک ادھر ہی بیٹھا اس کی بائک بھی کھڑی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی شکل نظر آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تو کہتا ہے جا کے نا اندر دیکھو پھر وہ اندر جاتے اندر سمیر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ کدھر ہے سالار تو کہتا وہ تو کب کا چلا گیا تب پھر وہ انسپیکٹر کو بتا دیتا انسپیکٹر کہتا اس کو بھی اٹھا گیا نا تھانے لے کیا اس کے بعد سالار دیکھ لیتا ہے کہ جی اس کے پیچھے جب پولیس کی گھاڑی لگی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو ودیمہ کو اور اپنی فرینڈ کو جب وہ کال کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی یہاں سے نکلو اور فوراں نکلو اور جو نا کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ اور یہاں پہ تم لوگوں نے نہیں رکنا جہاں پہ ہماری لوکیشن ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہتا ہے کیونکہ پولیس ہے تو میں پھر باقی بات یہ بات میں بتاؤں گا اب یہ بات کری رہا تھا کہ اتنے میں جی سالار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے او مائی گاڈ مطلب ہے اتنے کریٹیکل ابھی میں سوچ تھی کہ کچھ ہوا کیوں نہیں مطلب ہے اتنی امرجنسی جب بھی دکھاتے نہ کوئی نہ کوئی بلندر ضرور ہوتا ہے ایکسیڈنٹ تو مسٹ ہوتا ہے تو خیر وہ آ کے ٹرالہ جو اس کی گاڑی سے لگتا ہے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ سالار جو بچ جاتا ہے اور وہ اس میں سے نکل گئے گاڑی میں سے اور جا کے جی رکشن بیٹھ جاتا ہے اب پولیس والی گاڑی جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے آر جی تو آ کے دیکھتے جی اس گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس کی بچہ تو جاتی ہے اب رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو رکشن والا اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے سالار کو تو وہ کہتے ہیں ہاں سری یہاں پہ کوئی بھی نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی تو تم جو ابھی رکوں میں تمہیں اپ ڈیوٹ کرتا ہوں پھر وہ جی سالار سے پوچھتے ہیں جی کدر اور کیا ہے تو پھر وہ سالار اس کو بتاتا نہیں ہے کہ لڑکیں کدر گئے کدر نہیں بس وہ یہ بتاتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گئے اتنی بات کے بعد جب وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور رکشن والا اس کو جو وہ لے کے جو وہ جا رہا ہوتا ہے جناب اس کے بعد آتے ہیں کچھ رینڈم اور اینڈنگ سینس ہوتا ہے کیا ہے کہ سالار بھی ہوش ہو چکا ہوتا ہے پولیس کا جو وہ ناکر لگا ہوتا ہے ہر جگہ پہ اور رکشن والا جو اس کو جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے فون سپیڈ سے اور اس کو ہسپیٹل لے جا کے جو ایڈمٹ کروا دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کو مطلب ودیمہ اور اس کے ساتھ جو اس کی سالار کی فرنڈ ہوتی تو اس کو کال کر رہی ہوتے ہیں تو پھر وہ مطلب کال اٹینڈ کر کے بتاتا ہے جی سالار ہوسپیٹل میں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ وہیں پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری طرح دکھاتے ہیں کہ جو ودیمہ کا فادر ہوتا ہے وہ پولیس والوں کے ساتھ ناکر پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک پولیس آفسر جا کے اس کو بتاتا ہے انسپیکٹر ہوئی سر یا تو یہ کسی کا سر پھاڑ دے کمپلین کر دے گا ہے اس کو آپ گھاڑیں بٹھاؤ کہتا ہے اچھو اس کو میرے پاس بھیجے وہ جب اس کو بھیج دیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ گھر جائیں ہم لوگ کوشش کر رہے نا تو بتاتا ہے جی میری بیٹی کا جو ہے وہ اگواہ ہو گیا اور اس کی شادی تھی اور میں جو وہ اس طرح جس کے جوان بیٹی کے ساتھ ہی ہو جائے تو وہ اس طرح سر کو پیجے وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ خوب چیکتا ہے تو وہ اس بیٹی کہتا ہے مجھ پہ کیوں چلا رہے ہو مجھ پہ کیوں چیک رہے ہو میں نے پوری جو ہے وہ نفری لگا دی ہے تو ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نہ گھر جائیں دیکھیں اور اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ ودیمہ اور جو سالار کی فرینڈ ہوتے ہیں وہ فائنلی جو ہے وہ ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور سالار کے پاس جو وہ جا کے کھڑی ہوتے ہیں اور ودیمہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو بڑی ہی زبردست ایپیسوڈ تھی آپ لوگ بھی دیکھیں ہیں مزہ آئے گا آپ کو دیکھیں ڈرامہ اور سارا جو بھی کونسپٹ ہے اور جو بھی اس کا سکریپٹ ہے اور ایکٹنگ بھی اچھی چل رہی ہے تو جو بھی اچھی بات ہو رہے ہو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور دعا میں بہت زیادہ جو وہ یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ بھائی